ہلو دوستو ویلکم ٹو بی ایک لبے آج ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ ورکنگ یہ شبد بڑا جادوگر شبد اور ایک آشر جنک اور آشر چکپ کر دینا والا کام نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ ہم دو سبدوں سے جوڑ کر بنا ہے نیٹ اور ورکنگ لیکن اس کا ایک ارث اور بھی ہے نیٹ ورکنگ کا مطلب ہے یہ نیٹ ورکنگ کون کرے گا نیٹ ورکنگ کیسے کریں گے اور نیٹ ورکنگ کیسے ہوتی ہے آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں تو نیٹ ورکنگ کو سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کون کرے گا تو نیٹ ورکنگ کرے گا وہ جو بننا چاہتا ہوگا مارکٹ کا کنگ مارکٹ کا کنگ جو بننا چاہتا ہوگا وہ کرے گا نیٹ ورکنگ وہی بنائے گا کسی بھی چھیتر میں نیٹورک نہیں تو وہ صرف اپنے تقسیمت ہوگا یا چار چھے لوگوں تقسیمت ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے چھیتر تقسیمت ہو سکتا ہے لیکن جو اس مارکٹ کا کنگ بننا چاہتا ہوگا وہ کسی بھی چھیتر کا ویکتی ہو سکتا ہے کسی بھی لیبل کا ویکتی ہو سکتا ہے جو بھی مارکٹ کا کنگ بننا چاہتا ہوگا چاہے وہ سٹڈی کا کنگ بننا چاہتا ہو چاہے وہ اسپورٹس کا کنگ بننا چاہتا ہو یا کسی بزنس کا کنگ بننا چاہتا ہو یا وہ ہیلت سیکٹر میں کنگ بننا چاہتا ہو یا relation build کرنے میں وہ کنگ بننا چاہتا ہو تو جو بھی کنگ بننا چاہتا ہے وہ نیٹ ورگ بنائے گا تو آج ہم especially بات کرنے والے ہیں جو نیٹ ورگ میکیکنگ ہے جس کے بہت زیادہ چرچہ چل رہی ہے کہ نیٹ ورگ میکیکنگ جب دس فیلڈ ہے اپنے آپ کو گروہ کرنے کا اور اپنا بہت بڑا نیٹورک بنانے کا اور اب موقع ہے آپ پورے ورلڈ میں اپنے آپ کو اتنا گروہ کر سکتے ہیں اور آن لائن کے دوارہ اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے پہلے کی نیٹورکنگ اور ابھی کی نیٹورکنگ یہ بہت جمین آسمان کانتر ہے تو ابھی کنگ بننا بہت آسان ہے اگر آپ کچھ فارمولی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نیٹورک مارکیٹنگ کے کنگ بن سکتے ہیں اور اصلیت میں اگر آپ کنگ بننے کے راہ پر چل رہے ہیں تو آپ نیٹورکنگ کر رہے ہیں اور اگر آپ کے مائن میں کنگ بننے کا سپنا نہیں ہے کنگ بننے کے آپ کے پاس فارمولی نہیں ہے کسی بھی مارکیٹ کا جو کنگ بنا جاتا ہے تو اس کے فارمولے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسے ہی کسی بھی فیلڈ کا کنگ نہیں بن جاتا تو اس کے لیے فارمولے میت کے بھی فارمولے ہوتے ہیں سائنس کے فارمولے ہوتے ہیں اور آرٹ کے فارمولے ہوتے ہیں ہے وہاں پر ایسا کیا چیزیں ہیں تو وہاں پر آپ کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے جو کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے مین چیز ہے پروڈکٹ کیونکہ پروڈکٹ سیل کرنا ہوتا ہے آپ کو یا پروڈکٹ کھریدنا ہوتا ہے آپ کو تو بہت سمپل کام ہے نیٹور مارکیٹنگ لیکن بہت ٹیپیکل جیسا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں بہت سمپل کام ہے نیٹورکنگ کو اگر میں سب سے پہلے سمپل بھاس ہمیں بتا دوں کہ نیٹورکنگ کیا چیز ہے یا نیٹورک مارکیٹنگ میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر سمپل سا فارمولا ہے آپ کو ایک آئی ڈی لگانی ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے اور ریجسٹریشن بلکل فری ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پیپرس دینے ہوتے ہیں اور اپنا کی وائی سی کرانا ہوتا ہے آپ کا ریجسٹریشن نیٹورک مارکیٹنگ میں ہو جاتا ہے اس کمپنی کے ثروب ہو جاتا ہے اور آپ اس کمپنی کے ایسوسیٹ بن جاتے ہیں اس کے لیے کوئی پیسہ آپ کو کھرچہ نہیں کرنا اس کے لیے آپ کو کوئی بھی یوگیدہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو ایسا سرٹیفیکٹ نہیں دکھانا ہے کہ آپ کتنا پڑے لکھے ہیں وہ میٹر نہیں ہے آپ کو سمپل سی سرٹیفیکٹ ہے آپ کا آدھار کارڈ آپ کا پین کارڈ آپ کا بینک کا پاس بک اور ایک فوٹو اتنے کاغذات آپ کے لیے کافی ہیں یا آپ کا ایمیل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ کچھ بھی پڑھا لکھا ہونے کا ضرورت نہیں ہے تو نیٹورک مارکیٹنگ میں آپ کوئی بھی ویکتی ہو سکتے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر ہونا چاہیے اور آپ لیڈیس ہو سکتے ہیں جینٹس ہو سکتے ہیں کسی بھی بھاسا کے گیانی ہو سکتے ہیں اگر ایک بھاسا بھی آتی ہے تو بھی چلے گا آپ سماج میں رہتے ہیں بہتنا کافی ہے آپ کے اید کے سماج رہتا بہتنا کافی ہے تو یہ چھوٹا سا ریکوائرمنٹ ہے نیٹورک مارکیٹنگ میں جوائن ہونے کے لیے لیکن پھر بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نیٹورک مارکیٹنگ کتنی بڑی سمسیاں کھڑی کر سکتا ہے اگر میں نے جوائن کر لیا تو میں سفل نہیں ہو پایا تو بہت سارے سوال ایسے دماغ میں رہتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں اگلا سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے اگلا سٹیپ کرنا ہے جو بھی اس کے پروڈکٹ ہیں آپ ادکتہ پروڈکٹ اپنے لیے خریدیں سب سے پہلے اپنے لیے خریدیں ان کو یوز کریں اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ جو اس کا قوالیٹی ہے اس کا ریٹ ہے اور قوالیٹی کو کیسے ہم چیک کریں تو اس کے لیے جو پروڈکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے لاؤ ہے کہ پروڈکٹ کے اوپر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو پڑھنا بہت جروری ہے خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھا لیں اور وہ جو لسٹ لگی ہے جو پروڈکٹ کے اوپر جن چیزوں سے وہ مل کر بنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی اگر وہ آپ کے لابدائک ہیں ان کو آپ نیٹ پر ڈال کر گوگل پر سرچ کر آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اندر چیزیں پڑھی ہیں وہ ہمارے سریر کے لیے سواست کے لیے لابدائک ہیں یا ہانی کارک ہیں اگر ہانی کارک ہیں تو آپ ان کو نہ لیجئے اور اگر لابدائک ہیں تو ان کو استعمال کر لیجئے پھر آپ دیکھیں کہ جو ریٹ ہے اس سے کمپیر کر کے دیکھیں کہ ہاں ریٹ میرے اونکول ہے یا نہیں ہے اور اگر تھوڑا بات انیس بیس کا انتر ہے تو اس میں کوئی پروڈیم کی بات نہیں ہے تو آپ کو کچھ پروڈکٹ اپنے لیے لینے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ چیک کر پائیں گے کہ پروڈکٹ اچھے ہیں آپ کو اگر سواست کے لیے اچھے ہیں تو آپ آگے بھی اس کو ری پرچیز کر سکتے ہیں تو پہلی چیز آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا پہلا فائدہ یہاں پر یہ ملتا ہے کہ آپ کو اچھے پروڈکٹ ملتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے آپ کو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ملتے ہیں جبکہ آپ ٹیڈیسٹل مارکیٹ میں جائیں گے کسی بھی دکان پر جائیں گے تو ایمار پی پر جو سمان لکھا ہے وہی ایمار پی پر آپ کو سمان ملے گا یا دو چار روپے وہ کم دے سکتا ہے اگر آپ کے سمان اچھے ہیں تو یا کوئی سکن چل رہی ہے لیکن یہاں نیٹور مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریسٹیسن نمبر ہے اور جو ایمار پی ہے اس کے بیچ میں جو ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے اور وہ نشیط روپ سے ملتا ہے اور سب ہی پہاں پہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ ڈسکاؤنٹ ایک چیز پہلا فائدہ ہے دوسرا پروڈکٹ ہے وہ کالیٹی پروڈکٹ آپ کو مل گئے ہیں تیسرا فائدہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کام اس کے آگے شروع ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو اچھی لگیا تو سمپل سا کام تو کرنا ہے آپ کو کہ دس بیس پچاس لوگوں تک یہ بات آپ نے پہنچانی ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھے ہیں کامپنی بہت اچھی ہے اس کا مینجمنٹ بہت اچھا ہے اس کو یہ سامان یہاں سے ملتا ہے یہ جانکاری اپنے اگر سو پچاس لوگوں تک آپ نے لوگوں تک دے دیا آپ میں اور وہ لوگ بھی ریسٹیسن کرا لیتے ہیں اور وہ بھی لوگ ایسا ہی سامان پرچیس کرتے ہیں پہنچا دو اور وہ لوگ جڑ جائیں گے اور آپ کو پھر پسا آنے لگ جائے گا اور ان کو بھی پسا آنے لگ جائے گا یہ آسان ہے میشے تو اس سے آسان ہے لیکن ہمارے جو مائنڈ میں پرانے جو پکچر ہمارے مائنڈ میں ہیں مارکٹ کو لے کر اپنے آپ کو لے کر اپنے سماج کے لوگوں کو لے کر کہ وہ کیسا سوچتا ہوگا وہ کیسا سوچے گا میں جب جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے اور اس پروڈکٹ کے بارے میں نہ جانے کیا پوچھ لیں اور ایسی کوئی بات نہ پوچھ لیں کہ جس کا جواب مجھے نہیں دیا جائے تو یہ ایک ڈر ہے سب سے پرابلم بڑا ہے وہ ہے ڈر اور یہ ڈر بیٹھایا گیا ہے جب ہم اپنے دیکھیں انڈین ایڈیوکیسن سسٹم کی بات کریں تو ہمیں آپ کو یاد ہوگا جس دن کوپی چیک ہوتی تھی تو اس دن ہم کوپی جب لے کر جاتے تھے تو ایک ڈر لگتا تھا پتہ نہیں سر مجھ سے کیا پوچھ لیں پتہ نہیں میرا کام یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کہیں میرے ڈاٹنا پڑ جائے وہی ڈر آج بھی رہتا ہے کہ اگر میں آج پلان لے کر گیا وہی کتاب وہ کوپی اور وہ کتاب ایک جیسا لگتا ہے آج وہ کوپی نہیں آج وہ کتاب بن گئی ہے کہ جو نیٹو مارکیٹنگ کی کتاب ہے جو پروڈکٹ کی بک ہے وہ پلان کی بک ہے آج میں نے اگر کسی کو انٹرویو دیا تو وہ ٹیچر جیسا لگتا ہے سامنے والا یہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا یہ ڈاٹنا نہ لگ جائے میری بدنامی نہ کر دے سب کو پتہ چل جائے گا تو پورا کیا ہوگا بہار ہیلنے لگ جائے گا لوگ کیا کہیں گے پورے سارے لوگ میرے پاس آ جائیں گے کہ تم کون سی چیز کے لیے آئے ہو تو ایسا ایسا اندر اندر گھابرات جیسا ہونے لگ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں ڈر کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کو بٹاتے نہیں ہیں پہلے سی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایسا کر لے گا وہ ایسا بولے گا وہ ایسا بولے گا ایسے اندر اندر ہمارے ڈر بیٹھ جاتا ہے اس ڈر کو نکالنے کا بڑا سیمپل سا طریقہ ہے جو بھی نویٹی ویٹی ہے اس کو کوپی پر پکچر بنا دو اس کے کوشن بنا دو اور اس پیپر کو جھلا دو ایسے پرکرتی سے سیکھیں پرکرتی جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کوئی نہیں سکھا سکتا کہیں پر کوئی کنفیزن نہیں ہے پرکرتی روج اپنا سنسار نیا بناتی ہے یہ پکشی روج آنا بالکل نئے اس فورتی کے ساتھ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی آواز میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں نیا دانہ ڈھونٹے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پودھا کچھ اور اگتا ہوئے نظر آتا ہے وہ امرود تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ پانی کل جہاں پہ تھا آج وہ نہیں ہے کیونکہ کل کل کر کے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو اس پرکرتی سے سیکھئے یہ جو ہوا ہے جہاں پہ وہ کل تھی وہ آج وہاں نہیں ہے وہاں سے آگے بڑھتی نظر آتی ہے وہ جو سورج کی جو روسنی کل آئی تھی وہ وہاں نہیں ہے وہ کچھ آگے بڑھتی نظر آتی ہے تو ایسی آپ کا لائف بھی آپ پکچرائز کر دیے کیونکہ پکچر کے روپ میں پورا آپ کا سنسار بسا ہوا ہے آج کا کام آپ کے آڑے نہیں آ رہا ہے آپ سوچیں کہ میں جو آج یہ سمسیاں کھری ہوگی یہ آج کی سمسیاں نہیں ہیں وہ جو پرانا سنسار ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے آپ اس میں بندھے گئے ہیں تو اس سے کھلنے کے لیے اس سے آزاد ہونے کا سمپل سا طریقہ اپنائیے آپ ایک بار اپنا کر تو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے بچپن سے لے کے اور اب تک کچھ پکچرائز کر دیجئے دس بارہ پنیں بھر دیجئے ایک بار اور ان پنوں پر جو پکچرز بنی ہیں ان پر ڈھے سارے کب کیوں کہاں کیسے کب ہوا یہ سارا کوششن بنا دیجئے سو پچاس کوششن بنا دیجئے اس پنوں کو فاریے اور اس کو گیس پر جلا دیجئے آگ میں چلا دیجئے اب آپ کے اندر نیا اسفورتی جن ملے گا آپ کے اندر جو پورا بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ بہت شاندار ہو جائے گا آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ جاگ جائے گا نئے نئے آئیڈیاز آنے لگ جائیں گا اور اتنی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی اتنی انرجی جوردست آپ کے اندر آ جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ میں آپ کسی سے بات کر سکتا ہوں کسی کے پاس بھی جا سکتا ہوں اور میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں ایسا نشیت روپے تو آپ صبح پانچ بجے اٹھیں گے ہی اٹھیں گے آپ یوگا کریں گے ہی کریں گے اپنے سواست کا دھیان رکھیں گے آپ کے اندر کمپریزن پاور ڈبلپ ہو جائے گی آپ کے اندر ڈیسیزن پاور ڈبلپ ہو جائے گی اور کوئی بھی کام کے لیے آپ نہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ نیٹورک مارکیٹنگ کرتے ہیں یا جو بھی بزنس کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا نیٹورک مارکیٹنگ کے بارے میں جیسا کہ بات کر رہا تھا تو آپ کو کیا کرنا ہے لوگوں کے ایک لسٹ بنانی ہے لوگوں کے پاس جانا ان کو سمپل بولنا بہت سمپل وی میں کوئی ٹیپیکل نہیں کی بہت زیادہ ایجوکیشن لینا پڑے گا ایجوکیشن صرف اس بات کے لیے لینا پڑے گا کی پورانا سنسار سے نجات کیسے پاؤں ہیں نیا کام کرنے کے لیے تو کوئی ایجوکیشن کا ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بڑا سمپل کام ہے یہ گرہاکوں کا سنسار ہے یہ جو نیٹورک مارکیٹنگ ہے یہ بیچنے والوں کا نہیں خریدنے والوں کا سنسار ہے بھائی بیچنے والوں کا سنسار ٹیڈیسنل ہے جس میں دکانے لگتی ہیں جس میں پیزہ لگتا ہے جس میں آپ کو دن رات وہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے اور بیچنا پڑتا ہے ہر چیز کے بھاؤ بتانے پڑتے ہیں یہ خریدنے والوں کا سنسار جسے نیٹورک مارکیٹنگ ہے جسے ایم ایل ایم کہتے ہیں یہ اپنی لائف کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے پیسے کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے سپنوں کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے لوگوں کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے پروڈٹ کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے اپنی ہیلتھ کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے انرجی کو ملٹیپل کرنے کا بزنس ہے وہ نیٹ ور مارکیٹنگ ہے تو اس میں بہت سمپل سے ہے آپ کو ایک گرہاک بننا ہے گرہاک کیا کرتا ہے گھر کے سامان خریدتا ہے تو وہی تو آپ کو خریدنا ہے آپ نے وہ خرید لیا اب دوسرے کو بھی وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا تھا کیا کیا تھا آپ نے آپ نے اپنا ریسٹیشن کر آیا تھا فری آب کاؤس اس کو بھی بولنا بھائی تو بھی یہی کرا لے ٹھیک ہے اور وہ بھی کچھ اپنے گھر کے لیے پروڈکٹ لے لے گا بن گیا نیٹ ورپ اس کو بھی ایسے بولنا پیسے کمانے بھائی پہلے پیسے بچا لے اس میں جو بھی آپ کو پرسنٹیز بچ رہا ہے اس کے بعد تجھے بھی کمانا ہے تو تو بھی دس بیس پچاس لوگوں تک جا اور بڑا سمپل بھی بات کر لے گئے وہاں بات کرنے سے پہلے یہ دھیان رکھنا کہ جس کے پاس بھی جا رہے ہیں بچپن سے لے کے آج تک اس نے ایک سنسار اپنا بنایا ہوا ہے اس سنسار سے باہر نکلے بغیر وہ آپ کی بات کو اتنی سمپل بات کو اتنی سمپل طریقے سے نہیں سنے گا سمسیا یہی ہے بہت سمپل بات ہے لیکن سمپل طریقے سے آپ بتائیں گے لیکن وہ سمپل طریقہ سے سنے گا تو نہیں کیوں نہیں سنے گا کیونکہ سن سن کے سن سن کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے ایک سنسار بنا لیا ہے اس نے اس سنسار سے وہ پریشان ہے وہ دکھی ہے تو وہ کہتا ہے پہلے مجھے سنسار سے کوئی نجات دلاوے تو پہلے وہ وقتی اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسا کوئی وقتی مل جائے ابھی لوگ پہنچ جاتے ہیں لے ایک سنسار اور لے لے بولے میں پرانے والے سی دکھی ہوں تو ایک اور لیایا ابھی تو پرسوئی تو گیا ایک سنسار مجھے دیکھے تو ایک اور لیایا نیا تو وہ کہتا ہے کہ بھائیہ یہ میرا پرانا والا ہے اس کا کیا کروں میں بولے یار یہ تو مجھے بھی نہیں ملک تو آپ کو بتانا بھائیہ تو پہلے پرانے سنسار سے نجات پا اس سے سمپل سا دے میں پوچھئے آپ کیا آپ نے ابھی تک جیون میں جو بھی کچھ کیا کیا اس سے سیٹسفائی ہے کیا آپ کو وہ کام کرنا اچھا لگتا ہے کیا اس کو آپ لائف ٹائم کرنا پسند کریں گے جندگی بہر پسند کرنا پڑیں گے ایک کام ہوتا ہے for some time ایک ہوتا ہے for lifetime اگر آپ اس سے پوچھے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو اس سے پوچھے کیا آپ یہ چاہتے ہیں یہ کام آپ اپنے بچوں کے بھی transfer کریں یہ کام آپ کے بچے کے بچے بھی کریں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اس کو جندگی بہر کرتے رہے کیا آپ کو اس میں مجھا آتا ہے کیا آپ اس کے لئے صبح اٹھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کیا آپ کو اس میں بہت اچھا لگتا ہے کیا آپ کے مند میں نئے نئے ideas آتے ہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہےряд اب مجبوری میں تو کرنا ہے تو سمجھ لیجئے وہ پریشان ہے کس چیز سے پریشان ہے جو اس نے آج تک کیا ہے تو پہلے آپ کو اس کی پریشانیاں جو ہیں اس سے نزاد دلانا پڑے گا اور وہ پیکٹیکلی فیجیکلی پریشان کم ہے منٹلی زیادہ ہے کہ یہاں پر ایک گچھا جیسا بن گیا ہے ایسا کنفیوجن جیسا بن گیا ہے ایک سمودر ہوتا نا سمودر یہ سمودر ہے سمودر میں دیکھاؤ گا آپ نے ایک بھاور جیسا ہونگر جیسا بن گیرا ایسا گول 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 میں اس نا آ اچساب کیا ہے تو کھنے لگ جاتی ہے تو تھوڑے تھوڑے چکر یا سے آتے ہیں تو ایسا یہاں پر بھی جب اپنے کا میں sig fet get دنگ کرتے کرتے گول تو اسے چکر jo se آتی ہے کہ تاری چکر رہے ہیں پریشان تھوڑی سی برشان ہے لیکن�마 پیسے س خیل breed ہیں Vertom متے جیسے گھونٹ ہے تو کھنٹ گھونٹ 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 بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بہت سارے لوگ اسی چکر ویو میں فزے ہوئے ہیں اس چکر ویو سے نکلنے کے لیے لوگ پریشان ہیں بہت ساری چیزیں وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جائیے پہلے ان کی باتوں کو سنیے اور ان سے بولیے کہ بھئیہ جو بھی چیزیں آپ بول رہے ہیں اس کو جب آپ پکچرائز کر دیجئے اور باتوں باتوں میں باتوں باتوں میں پورا لائف کا ان کا پکچرائز کرا لیجئے اور ان کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان کو اس کے پیپر پہ اتروا لیجئے اور اس کو پکچرائز کرا لیجئے ان سے بولیے اب اس کے بارے میں جرائے کوششنز کے روپ میں بات کیجئے ان کو کوششنز کے روپ میں بات کرنا سکھائیے اپنی کوئی بھی پلان دینے سے پہلے کوئی بھی سکم بتانے سے پہلے کوئی بھی کام بتانے سے پہلے ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کو پہلے پکچرائز کرا لیجئے اس کو کوششنز بنا لیجئے اس سے ہیں کیوں بتاتے ہیں اپنے ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کا کارل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے ہماری جو ٹیم کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بہت بڑا ہے لگ بڑ پچیس ستائیس سالوں کا ایکسپیرینس رہا ہے اور ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں ہم نے بہت ساری کریٹیوٹی کی ہے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے نیچرل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ہم آسانی سے سکھا پائیں اور آپ ان چیزوں کو سیکھ کر کے ان پریشانیوں سے نزاد پا کر کے اگر آپ پریکٹیکلی اگر آپ لائپ ایس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ نیٹورکنگ سیکھنا چاہتے ہیں کتنا سمپل وے میں سیکھنا چاہتے ہیں نیٹورکنگ میں آپ سفل ہونا چاہتے ہیں آپ اپنے سٹڈی میں سفل ہونا چاہتے ہیں سٹڈی کے اپکنگ بننا چاہتے ہیں تو آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں اور یہ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا اس میں جمین آسمان کا انتر ہوگا اس والے جو سٹڈی کرنے کا جو طریقہ ہے بہت ہی لائیو ہے اور بہت ہی انرجیٹک ہے تو اگر آپ کو ٹاپک کو تیار کرتے جائیں گے تو آپ کے اندر سے نئے نئے آئیڈیاز آتے جائیں گے آپ کے اندر سے انرجی آتی جائے گی اور آپ کو کبھی تھکان نہیں لگے یہ سب سے بڑی چیز یہ ہوگی جو بھی کام آپ لائف ٹائم کے لئے کریں گے وہ آپ کو انرجی دے گا جو سم ٹائم کے لئے کریں گے وہ انرجی آپ سے لے گا یہ انتر آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں اگر کوئی چیز آپ سے انرجی لے رہی ہے تو وہ سم ٹائم کے لئے وہ آپ لائف ٹائم کے لئے نہیں کر رہے ہیں آپ کے اندر سے پالو میں آپ کو کہ میں لائف ٹائم کے کام نہیں کرنا چاہتا کہ صرف میں کچھ ٹائم کے لیے کرنا چاہتا ہوں میں اس سے نجات پانا چاہتا ہوں ایسا اندر سے لگ رہا ہے لیکن مضبوری میں آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو جو لائف ٹائم کے لیے کام کرتا ہے تو وہ کام کے بارے میں سوچنے سے ہی انرجی آ جاتی ہے کرنے سے تو ڈبل ہو جاتی ہے انرجی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ لائف ٹائم کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو جبردست انرجی آپ کے اندر نیشی دروپ سے آ رہی ہوگی تو اگر آپ اس کو پریکٹیکلی ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیلپ ڈیپینڈٹ بننا چاہتے ہیں آپ کسی بھی چھیتر کے اگر کنگ بننا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں بھی ایک لگوی ہے جو میں پر لائف کلاسز ڈیلی چلتی ہے پندرہ دن کا ٹریننگ ملے گا آپ کو اور آپ کے لائف پوری طریقے سے ٹرانسفارم ہو جائے گی آپ کا جو لائف ہے پورا چینج ہو جائے گا آپ کے جینے کا طریقہ آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ اگر ڈیوم جبردست ہو جائے گا اگر آپ کے باڈی میں کہیں پر بھی پین ہوتا ہے تو آپ کو سکھائی جائے گی آپ کو اگر کہیں پر بھی کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو پوری باڈی کے لیو چھے پروسیسنگ آپ کو سکھائی جائیں گی پہلے نمبر پر ائر پروسیسنگ دوسرے نمبر پر وارٹر پروسیسنگ تیسرے نمبر پر فوڈ پروسیسنگ فورت نمبر پر ہیٹ پروسیسنگ فیتھ نمبر پر کلر پروسیسنگ اور سکس نمبر پر آپ کو سکھائی جائے گی ساؤنڈ پروسیسنگ تو یہ جبردست چیزیں بھی آپ کو اس کے ساتھ میں ملیں گی تو آپ جوائن کر سکتے ہیں beaclavia.com اور ہمارے ساتھ آپ لائپ ٹینی میں سامل ہو سکتے ہیں تو اسے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک کیجئے اور اگر ان کو دوسرے لوگوں کو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لائپ میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آجائے کچھ نہ کچھ ان کا ویلیو ان کو مل جاوے اور ان کے زیبن میں کچھ صدھار آجائے کچھ وہ آگے بڑھ جائے کچھ نیا ڈیسیجن لینے کے لیے کریٹیوٹی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں اس لئے ہم یہ ویڈیوز بنا موسیقی